پرمیسر کا دھنیوا دیتا ہوں ایک بار پھر سے کہ پرمیسر نے ایک اور صبح ہمیں دکھائی اور ہمارے جیون میں ایک نیا دن جوڑ دیا ہم پرمیسر کو دھنیوا دیں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو آج کے دن نہیں دیکھنے بائے ہوں گے لیکن یہ پرمیسر کی مہا کرونا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کے سنسار میں جیوی طرح سہی سلامت ہے ایک نئے شندیش کو لے کر میں آپ کے سمجھ کو پسٹیت ہوں میں آپ کا دوت پاسٹر راج میسی اور میں آپ سے گجاریس کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ انٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچے اور نیا ویڈیو آپ کے پاس بینہ ویڈہان کے پہنچے میرے ویڈیو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکسن میں آ کر مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میرا پریاس کیسے لگ رہا ہے میرے ایک اور چینل ہے جس کا نام ہے راج کی بات اس میں میں موڈی نیشنل جو سندیش ہیں وہ میں ڈالتا ہوں چھوٹے چھوٹے سندیش ہوں گے آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجئے بہت سے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے میں ان کا حردہ سے دھنوا دی ہوں آپ بھی کیجئے ڈسکرپسن میں میں نے اس کا لنک ڈال دیا ہے آپ اسے کلک کیجئے اور اس چینل کو بھی جس کا نام ہے راج کی بات ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اور میری حسن آبزائی کیجئے تو آج کا وچن جو ہے وہ ایک ایسی دشت آتما کے وچن میں ہے جو ہر ایک گھر میں پائی جاتی ہے کونسی دشت آتما ہے وہ کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیسا ویوار کریں کیسے اس کو اپنے گھر سے نکالیں یا اسے الگ کر دیں بہار کر دیں آج اس وچن میں میں بات چیت کروں گا تو بنے رہیے گا میرے ساتھ اس وچن سندیش میں شروع سے لے کے انتھ تک آئیے وچن کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی پراثنہ کریں گے جیویت اور مہاندی علی پیتہ پرمیسر ہم تیرا دھنیوات تیرا شکر تیری تعریف تیری بڑھائی کرتے ہیں پربو کیونکہ پربو تیسی یوگ ہے دھنیوات دیتا ہوں پربو جی آج کی صبح کے لیے میں پراثنہ کرتا ہوں پربو جی اپنے لیے میرے ہوتوں کو میرے دل و دماغ کو چھو کر بلیس کر پربو جی میری آتما اور میرا شریر تیرا ہی قبضے میں رہے تاکہ بولنے والا منشہ نہیں ملکی تیرا آتما ہو جو بھی گڑ بھیت کی باتیں اس وچن میں چھپی ہیں وہ ہم پہ پر پرگٹ کر پربو تاکہ پربو جی ہم ان باتوں کو جانے اور اپنے جیونوں کو ویسے ہی گزارنے کا پریاس کریں جتنے بھی لوگ اس وچن کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پربو جی ان سپر میں تیری آشش بولتا ہوں ہر ایک کو آششت کر ہر ایک کی روک بیماری چندہ پریشانیہ بیروشگاری کرزے بانجپن پربو جی اور ویرت کی باتیں نشے ہر ایک کی جیون سے دور کر دینا ہوگا دنوادی تاکہ پربو تاکہ نے میرے سپراتنہ کو بھی سن لیا پربو ییشو کے نام سے مانگتا ہوں آمین پریز دلوڑ تو آئیے آج کے وچن کو ہم شروع کریں گے اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نئے نیم سے ہے یہ وچن اور اس میں اس دشتاتمہ کی میں آج میں آپ سے باتشت کروں گا جو لگ بھگ ہر گھر میں پائی جاتی ہے تو وہ کونسی دشتاتمہ ہے کیا ہے وہ اس کو دیکھیں گے لیکن اس کو جاننے سے پہلے ایک وچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ جائے تو آئیے ایک وچن دیکھتے ہیں اور یہ وچن ہے مرکوس کی پتری میں مرکوس کی پتری نو ادھیائے اور اس کا چوبیس اور پچیس پت میں پڑھ رہا ہوں اور دھیان سے سنیے کہ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں بات کو یہاں سے ہم شروع کریں گے مرکوس نو ادھیائے کی چوبیس اور پچیس آئے یہ لکھا ہے کہ بالک کی پتا نے ترنت گڑ گڑا کر کہا ہے پربو میں وسواس کرتا ہوں میرے اے وسواس کا اپائے کر یہ جو بالک کا پتا ہے اس کا بیٹا بیمار ہے اس میں ایک اشد آتما ہے اور وہ بار بار زمین پر گر جاتا ہے کیونکہ میں سون سے پڑھوں گا تو لمبا ہا جائے گا اس لئے میں شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں چوبیس اور پچیس آئے کو پچیس آئے میں لکھا جب یشو نے دیکھا کہ لوگ دوڑ کر بھیڑ لے گا رہے ہیں تو اس نے اشد آتما کو یہ کہہ کر ڈاٹا کہ ہے گونگے اور بہری آتما میں تجھے آگیا دیتا ہوں کہ اس میں سے نکلا اور اس میں پھر کبھی پرویش نہ کرنا یہ پربو یشو مسی کا ایک طریقہ تھا دوشت آتما کو نکالنے کا یعنی کہ ڈاٹا اس کو اور نکل جا کیونکہ سیطان کو بھی یشو مسی نے ڈاٹا تھا جب یشو مسی اپواس کے لئے گئے تھے چالیس دن چالیس رات کے لئے جنگل میں تب سیطان نے آ کر یشو مسی کی پرکشہ لی تب سیطان نے سیطان نے جب یشو مسی کی پرکشہ لی اور جب وہ پرکشہ لے چکا تب پربو یشو مسی نکال ہے سیطان میرے پاس سے دوشت آسے ڈاٹا اور وہ کچھ سمیے کے لئے پربو یشو مسی کے پاس سے چلا گیا یہاں پر یشو مسی ایک اشد آتما کو ڈاٹ رہے ہیں جو گونگی اور بہری آتما ہے اسے کہتے ہیں کہ میں تیجی آگیا دیتا ہوں کہ اس میں سے نکلا کس پرکار سے میں پچیس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں یہ لکھا ہے جب یشو نے دیکھا لگا لیتے ہیں تو یہاں پر بھی پرانی بات ہے لگ پر دو جار سال پہلے کی جب یشو نے دیکھا کہ لوگ دوڑ کر بھیڑ لگا رہے ہیں تو اس نے اشد آتما کو یہ کہہ کر ڈاٹا یہ گونگی اور بہری آتما میں تجھے آگیا دیتا ہوں کہ اس میں سے نکلا اور پھر اس میں کبھی پرویس نہ کرنا اس پرکار سے یشو مسی کا ایک سٹائل تھا ایک طریقہ تھا دوشت آتما کو نکالنے کا ڈاٹا اور کیا دیا نکل دیا اس میں سے ایک اور پد ہے ہم دیکھیں گے لوکا کی پتری میں ہے اور اس کا نو ادھیائے ہے لوکا نو ادھیائے ہم دیکھیں گے اس کا 39 49 پد یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے اور دیکھ ایک دوشت آتما اسے پکڑتا ہے اور وہ ایکا ایک چلہ اٹھتا ہے اور وہ اسے ایسا مرودتا ہے کہ وہ موں میں پھین بھر لاتا ہے اور اسے کچل کر کٹھنائی سے چھوڑتا ہے یہ اسی ویکتی کا ذکرہ ہے جو مرکوس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے یہاں پر بھی اس پرکار سے لکھا ہے کہ پربو ییسو مسیح نے کس پرکار سے اسے دوشت آتما کو نکالا ہے 42 سائت میں لکھا ہے میں آہی رہا تھا کہ دوشت آتما نے اسے پٹک کر مرودا پرنتو ییشو نے اشد آتما کو ڈانٹا اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے پتہ کو سوم دیا ڈانٹ کر پربو ییسو مسیح کیا کر رہے ہیں دوشت آتما کو نکال رہے ہیں ڈانٹ کر پربو ییسو مسیح سیطان کو اپنے پاس سے دور کر رہے ہیں اور یہ ادھکار تو پربو نے ہمیں بھی دیا ہے کہ ہم سیطان کو ڈانٹیں اسے لطار دیں اور ان اشد آتماوں کو دوشت آتماوں کو بیماریوں کو بھی ہم ڈانٹیں اور اپنے شریر سے اپنے پریبار سے دور کر دیں آئیے اب اس دوشت آتما کو دیکھیں گے جو لگ بگ ہر گھر میں پائی جاتی ہے اس کا ذکر ہے بائبل میں وہ ہے لوکا کی پتری میں ہی ہے چار ادھیائے میں لوکا چار ادھیائے تھرٹی نائن انتہالیس پت یہ لکھا ہے کہ اٹھتیس پت سے ہم پڑھیں گے یہاں پر ییسو مسیح شمون کے گھر جاتے ہیں شمون کونے پترس لکھا ہے اراد نالائے میں اسے اٹھ کر شمون کے گھر آیا اور شمون کی ساس جو جور سے پیڑی تھی یعنی کہ شمون کی جو ساس تھی پترس کی جو ساس تھی اس کو بکھار تھا وہ بکھار سے پیڑی تھی اور اس کو بکھار چڑھا ہوا تھا اور انہوں نے اس کے لیے اس سے بین تھی کی جو چیلے تھے انہوں نے بین تھی کہ پرمو اس کے بکھار کو تو ٹھیک کر دے اس طرح کو ٹھیک کر دے تاکہ ہماری سیوہ ٹہل کر سکیں ییسو نے اس کے نکٹ کھڑے ہو کر جور کو ڈانٹا اور وہ اس پر سے اتر گیا اور وہ ترنت اٹھ کر ان کی سیوہ ٹہل کرنے لگی یہ ہے وہ دوشت آتما دوستوں جو میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں پائی جاتی ہے اور وہ ہے بکھار کی دوشت آتما جور کی دوشت آتما یہاں پر ییسو مسی جب ارادنالے میں سے نکل کر پترس کے گھر پر آتے ہیں وہاں پر اس کی ساس بیمار ہے سیوہ ٹہل نہیں کر پا رہی ہے تب چیلے کہتے ہیں کہ گروہ اس کو بھی تو چنگ آگر تب ییسو مسی اس کے پاس جا کر دوشت آتما کو اس بکھار کو ڈانٹتے ہیں کہ بکھار اس میں سے نکلا لکھا ہے انتالیس آیت میں اس نے اس کے نکٹ کھڑے ہو کر جوہر کو ڈانٹا جوہر مطلعہ بکھار کو فیور کو اس نے اس کے نکٹ کھڑے ہو کر جوہر کو ڈانٹا اور وہ اس پر سے اتر گیا ڈانٹتے ہی اتر گیا تو یہ وہ دوشت آتما ہے جو ہر گھر میں پائی جاتی ہے اور اس دوشت آتما کا نام ہے بکھار جوہر یہ بھی دوشت آتما ہے ییسو مسی نے اس کو ڈانٹا ہے اور وہ تو کیا ہوا آگے پھر وہ اس پر سے اتر گیا اور وہ ترنت اٹھ کر ان کی سیوہ ٹہل کرنے لگی آج بھی ہم جب بہت سے لوگوں کے لئے پراثنہ کرتے ہیں تو بکھار چٹکیوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ چنگائی پھاتے ہیں تو میں آپ سے گجارس کرتا ہوں کہ اس سندیس کو اچھی طرح سمجھئے کہ ییسو مسی نے دوشت آتما کو ڈانٹا ہے اور وہ دوشت آتما چاہا ہے بکھار پیور تو یہ دوشت آتما ہر گھر میں پائی جاتی ہے تو اس دوشت آتما کو ڈانٹیں لتاریں اس سے ڈریں نہیں خود بھی ڈانٹیں اپنے گھر میں پاسٹر کو بھی بلائیں یا فون پر ان سے پراثنہ کروائیں تاکہ یہ بکھار کی دوشت آتما آپ کو پریشان نہ کرے اور زیادہ آپ کمزور نہ جائیں کیونکہ بکھار جائے وہ خون کو جلا دیتا ہے اور منصف سے جو اکسین ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو اس بکھار کی دوشت آتما کو ڈانٹیں اور اپنے گھروں سے لتاریں کیونکہ آج کل جو روک چل رہا ہے اومی کروان جس کو کہتے ہیں اس میں یہی ہے خانسی جکھام بکھار یہ تینوں تو یہ سب دوشت آتما ہیں یہ بیماری کی دوشت آتما ہیں جو ہمیں گھیرے رکھیں تو دوشت آتما کو لتاریں ڈانٹیں اور سکھا دیں شیطان میرے پاس سے دور ہو جائے بیماری میرے پاس سے دور ہو جائے آئیے انت میں ایک بچان پڑھ کے میں سماعب کروں گا یاکوب کی پتریں اس کا پانچ اجزائے اور اس کی تیرہ ایسے میں پڑھوں گا یہاں پر لکھا ہے اس پرکار سے لکھا ہے کہ یدی تم میں کوئی دکھشی ہو تو وہ پرارتھنا کرے یدی آنندت ہو تو وہ ستوتی کے بھجن گائے اور یدی تم میں کوئی روگی ہو یعنی کہ بیمار ہو بکھار میں ہو خانسی جکھام میں ہو کوئی سب ہی روگ ہو تو کیوں وہ کیا کرے تو وہ کلیسیا کی پرچینوں کو بلائے اور وہ پربو کے نام سے اس پر تیل مل کر اس کے لئے پرارتھنا کرے اور وشواس کی پراتھنا کے دوارہ روگی بچ جائے گا اور پربو اس کو اٹھا کر کھڑا کرے گا اور یدی اس نے پاپ بھی کیوں تو ان کی بھی شما ہو جائے گی پاپ بھی معاف کر دے گا پربو چنگائی بھی دے دے گا اور دشت آتما کو جو بیماری کے روپیں ہمارے جیون میں آتی ہے وہ بھی جلی جائے گی پرمیسرین مچنوں کے دوارہ ہم سب کو باشد دے تو آج کے لئے بس اتنا ہی دھیان سے آپ اس بچن کو سمجھ لیجے کہ جو بھی بیماری ہمارے جیون میں آتی ہے چاہے وہ بکھا روکھا سے جو خام وہ ایک دشت آتما کا پرتی روپ ہے اسے ڈانٹ دیجے اور اسے نکالیے اپنے شریر سے اور بھلے چنگی ہو جائیے نہیں تو پرمیسر کے لوگوں سے کہیے وہ آپ کے لئے پراتنہ کریں گے آپ بھلے چنگی ہو جائیں گے خود پراتنہ کریں گے جیدہ پاورفل ہوگی نہیں کر پا رہے ہیں جیدہ بیمار ہے تو پرمیسر کے لوگوں سے پراتنہ کروائیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر کسی روک سے پیوڑیت ہیں تو کومنٹ سیکسن میں آئیے اپنا نام لکھئے اور اسے روک کا نام لکھئے جس کے لئے پراتنہ کروائے ہیں اس کا نام لکھئے ہم آپ کے لئے پراتنہ کریں گے اور کل فرائیڈ ہے میں اور میری وائف کل شام کو چھے بجے آپ کے ساتھ لائیو آئیں گے آپ سب سے گزارش ہے نویدن ہے کہ کل شام کو چھے بجے فرائیڈ فرائیڈ ہے کل شکروار ہے اور شام کو چھے بجے ہم آپ سب کے لئے پراتنہ کریں گے کیونکہ میرے پاس بہت سارے میسیج آئے ہیں کومنٹ سیکشن میں جنہوں نے پراثنہ کی ریکویشٹ کی ہے تو کل ہم سب کے لیے نام لے کر ہم پراثنہ کریں گے میں آپ سے گزاریس کرتا ہوں کہ آپ کا بھی کوئی وشہ ہے تو ضرور لکھئے اور اپنا نام لکھئے یا اس روگی کا نام لکھئے روک کا نام لکھئے تاکہ ہم اس کو نوٹ کر لیں اور کل ہم آپ کے ساتھ لائیو آ کر ہم سب کے لیے پراثنہ کر سکیں میں آپ سے گزاریس کرتا ہوں کہ آج کے سندیس کو سمجھ لیجئے اور اسے شیئر کیجئے تاکہ بہت سے لوگ ان دو شٹاعت ماں سے بس سکے اور انہیں لتاڑ سکے اور کہہ سے کہہ سیطان ہے بیماری میری جیون سے دور ہو جائے کرمیسر آپ سب کو آشید ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سموکھ فر اپستیس ہوں گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا پریز دلوڑ پریز دلوڑ پریز دلوڑ